اسلام علیکم ناظرین پرگرام ویجن بے راجہ آتف زلفکار کے ستاب کے خدمت میں حاضر ہوں لیں جی امراندار ججوں اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جو ایک کشمکش جاری تھی وہ نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور پہلی بار ہمیں جو ججز ہیں وہ انڈر اٹیک دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا اس وقت ان کی پلاننگ کیا ہے سنا ہے وہ کوئی نیا خط بھی لکھنے جارہے ہیں یہ سب کیا چل رہا ہے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں گے اور یہ بھی شیئر کریں گے کہ ایک اور شخصیت کو ملی ہے امران خان کے حوالے سے شیٹ اپ کال وہ شخصیت کون تھی کیا چاہتی تھی کیا گارنٹی دے رہی تھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویلاگ کا ہم بقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جناب عمر یوب صاحب سے عمر یوب صاحب اپوزشن لیڈر اس وقت قومی اسیمبلی میں انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بھی جاری کیا کسی گاڑی کے اندر سے بیٹھ کیا انہوں نے گاڑی میں سفر کرتے ہیں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ان کا ایف ٹین والا گھر ہے اسلامباد میں وہاں پہ جناب چھاپا مارا ہے میاں والی پولیس نے اور اسلامباد پولیس نے اور ان کو جو ہے وہ سرگودہ کی عدالت سے ایک نوٹس تھا اس حوالے سے وہ چھاپا مارا گیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک رکنے قومی اسیمبلی ہیں اپشن لیٹر تو ہیں ہی ہیں لیکن رکنے قومی اسیمبلی بھی ہیں تو اسی وجہ سے جب بھی کوئی ایسی کسی رکنے اسیمبلی کو گرفتار کیا جانا چاہیے تو اس سے پہلے سپیکر کی اجازت ضروری ہوتی ہے اچھا یہاں پر اب نا دو تین سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ پیدا ہوتا ہے سوال کہ یہ ایک بڑی کنفیوجنگ سی بات ہے آپ یہ کہہ دیکھیں اسلامباد پولیس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ باہر سے اگر کوئی بھی پولیس آئے گی تو وہ مقامی جو تھانا ہے جہاں پر انہوں ریٹ کرنا ہے اس تھانے میں اپنی اطلاع کرے گی اور وہاں کی پولیس کو ساتھ لے کے جائے گی یہ پورے پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے پولیس آتی ہے چاہے کسی دوسرے زلے سے آئے چاہے کسی دوسرے صوبے سے آئے کسی بھی عدالت کے حکم پر آئے تو وہ جو مقامی تھانا ہوتا ہے وہ وہاں پر اس کا رپٹ میں اندراج بھی ہوتا ہے اور وہاں کی مقامی پولیس بھی ساتھ جاتی ہے سو اسلامباد والی پولیس تو جسٹیفائیڈ ہے اب یہ بات نہیں سمجھ جاری کہ وارنٹ سرگودہ کی عدالت کا ہے اور عمر یوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چھاپا میہن والی پولیس نے مارا ہے اب میہن والی پولیس سرگودہ کی کیس کو انڈل کیسے کری ہے یا سرگودہ کی عدالت میہن والی پولیس کو آڈر کیسے کیسے جاری کری ہے یہ ایک معمہ ہے بہرحال عمر یوب صاحب ان کے ہاتھ نہیں آئے تو اب وہ سرگودہ کی عدالت سے رابطہ کریں گے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے ٹیلی فون کر کے سیکٹری قومی اسیمبلی کو اس صورتحال کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے خیر یہ بات ان کی اصولاً تو ٹھیک ہے کہ جب کسی رکنے قومی اسیمبلی کو گرفتار کیا جانا شاہی ہے ممبر پارلیمنٹ کو تو اس حوالے سے اگر سینیٹر ہے تو چیئرمنٹ سینیٹر سے اور اگر قومی اسیمبلی کے رکنے کے قومی اسیمبلی کے سپیکر سے اجازت لی جانی شاہیے لیکن ماضی میں بھی اسے ایک کوئی ریکارڈ اس حوالے سے تقریباً سروی کا بہت خراب ہے کوئی نہیں پوچھتا پاشتا لوگ گرفتار کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں بعد میں اطلاع کر دیتے ہیں تو اچھا جی اب ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر ہے کہ صبح اسلامباد ہائی کورٹ میں جناب ایک بڑی امپارٹنٹ سماعت ہونے جاری ہے اور وہ امپارٹنٹ سماعت کون سی ہے جی ہاں وہی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کریبونلز کے حوالے سے الیکشن کمیشن جو کریبونل تھا اسلامباد کا یہ جو اسلامباد کے تین حلقے تھے ان کی اپیلیں وہاں پر زیر سماعت تھیں جسس تارک ممو جنگری پر مشتمل اور پھر الیکشن کمیشن نے ان کو جو ہے وہ مسلمی قنیون کے تین اور حقین قومی اسیمبلی کی شکایت پر کہ جی ان کو ان پر اعتماد نہیں ہے تو انہوں نے ان کا ٹریبونل ختم کر دیا تھا اور جسس ریٹائر عبدالشکور پراچہ پر مشتمل نیا ٹریبونل قائم کر دیا تھا لیکن چونکہ جسس تارک جنگری صاحب شاید ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا برا منایا اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے تارک جنگری کا بحال کر لیا اور اب جو ہے وہ تارک جنگری صاحب صبح اس کی سماعت کریں گے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ الیکشن کمیشن آف فاکستان پہلے ہی یہ اعلان کر چکا ہے کہ جناب جو ٹریبونل نے نہیں بنائے وہاں پر الیکشن کمیشن ریکارڈ لے کر پیش نہیں ہوگی اب صبح کی جو سماعت ہے وہ دو تین حوالوں سے بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو اس کیس کے حوالے سے کہ جی وہ کیا الیکشن کمیشن کے لوگ ریکارڈ لے کر پیش ہوتے ہیں وہاں پر یا نہیں ہوتے اور دوسری بات جائے کہ جسس تارک جنگری صاحب خود اس وقت بہت سارے معاملات کی ضد میں بالخصوص ان کی ڈگری والا معاملہ تو اس چیز کا بڑا غالب امکان ہے کہ اس کیس کی سماعت قدران وہ اس حوالے سے بھی شاید کو ریمارکس دیں اور کوئی اس طرح کا حکم نہ جاری کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون کس وقت کیا کر دے گا یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ ڈگری والی اور جو دیگر چیزیں وہ میں یہ بھی آپ سے آگے چل کے بات کرتا ہوں کیونکہ اس حوالے سے میرے پاس آپ کے لیے ایک ایک ایکسلوزف خبر بھی ہے اچھا جی اب بھی یہ جو صبح کی سماعت ہے اس میں چونکہ بڑی اہم سماعت ہے اور ہنگام آرائی بھی ہو سکتی ہے امن و مان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو ان تمام خدشات کے پیش نظر اسلام بدہ ہائی کوٹ نے جو فاقی پولس ہے اس کو سخت سکیورٹی اقدامات کی ہدایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی جس طرح ویسے روٹین میں لوگ کمرہ عدالت میں چلے جاتے ہیں بالخصوص جنرلسٹ اور دیگر لوگ تو ان کے لیے خصوصی پاسس جاری ہوں گے اس کے بغیر عدالت میں نے وہ کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکے گا تیسی حمرہ جناب عمران خان صاحب کی مبینہ بھوکر تال کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی جو پچھلی میڈیا ٹاک تھی جو جیل کے اندر سے انہوں نے کی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ بھوکر تال کرنے پر مشاہد کر رہے ہیں کہ اگر انہیں انصاف نہ ملا تو وہ بھوکر تال کر دیں گے تو ہم نے کہا یار ہم بھی پتہ کریں کہ جیل کے اندر خان صاحب کو بھوکر تال کی کوئی نیک پریکٹس بھی کر رہے ہیں ہیں کریکٹر ہیں تو میج سے پہلے نیک پریکٹس تو بڑی ضروری ہوتی ہے تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ جناب خان صاحب کے جو خوراکیں تھی وہ جناب کھلی ٹھولی چلنی ہیں ان کی وہی رفتار ہے کھانے پینے کی جو دیسی مرغے چرگے بکرے دیسی کیوں اور یہ جناب جو ان کے وہ ہیں نٹس وغیرہ اور جوسز وغیرہ وہ سارا اسی طرح چل رہا ہے یعنی کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی پریکٹس انہوں نے شروع نہیں کی جیسے وہ اپنی بتدریج اپنی خوراک کم کر رہے ہوں کہ آگے چل کے ان کو بھوک رتال کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو یا مشکل کم ہو تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جی خان صاحب فیلال جناب جیسے کہتے ہیں کہ کھلا ڈولا کھا پی رہے ہیں جی اپنے روٹین کیا مطابق ہیں اچھا اگلی خبر ہے جناب وہ شیٹ اپ کال والی یہ جو آپ نے تھم نیل پہ دیکھ رہا ہے لفظ شیٹ اپ یہ شیٹ اپ اس سے میری براہ شیٹ اپ کال ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی کو دوسری کوئی کہتے ہیں آئی شیٹ اپ اس طرح کی بات نہیں ہوتی تو خبر یہ ہے ناظرین کے جناب ایک ہمارے صدر مملکت ہوا کرتے تھے عارف الوی صاحب ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو کہ جتنا سا صدر مملکت رہے انہوں نے اپنے آپ کو صدر مملکت نہیں سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان طریقہ انصاف کا کارکو نہیں سمجھا اور ان کا تمام رویہ تمام ان کے ایکٹس تمام ان کے بیانات وہ سارے اسی پر مشتمل تھے فی الحال جو ہیں وہ اپنی جو کراچی میں ان کی دندان سازی کے جو ایک کلینک ہے اس میں وہ ابھی دوبارہ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو ان کے مریض جو ہیں وہ باقیدہ طور پر باہر جا کے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا جو دانت ہے وہ پاکستان کے سابق صدر مملکت نے اس کا علاج کیا ہے تو یہ ایک معاملہ ان کے چل رہا ہے بھرحال وہ ایک طرف معاملہ لیکن ابھی پتہ یہ چلا کہ جناب عارف علی صاحب جس طرح صدر مملکت کے عوضے پر بیٹھے ہوئے مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کو معاملات تو تیع کروا دے لیکن ہر بار ان کو اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اس کے بعد جو وہ خود کر سکتے تھے انہوں نے کیا جو عمران خان صاحبی محبت میں جو اس عوضے کا استعمال وہ کر سکتے تھے چونکہ صدر مملکت اس طرح ایس سچ کوئی آئینی طور پر پاورفل عوضہ نہیں ہے ایک علامتی عوضہ ہے تو اس کا جو استعمال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن اس کا انہوں نے فائدہ نہیں ہوا لیکن اب وہ صدر مملکت کے عوضے سے ہٹنے کے بعد اب وہ دوبارہ چونکہ عمران خان صاحب اندر ہیں اور علوی صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے نا کہ یار کوئی باہر جتنے بھی لیڈر ہیں وہ تو سارے آپس میں بٹے ہوئے ہیں تو میں تو اب صدر مملکت رہا چکا ہوں تو اگر میں پارٹی میں بھی ذرا کوئی امپارٹن میری انٹری ہو جائے تو پھر بڑی واہ واہ ہو جائے گی بلے بلے ہو جائے گی اور خان صاحب کے سامنے جو ہے وہ ایک بار میں سرخرو بھی ہو جاؤں گا تو انہوں نے ہمارے ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہی کیے ہیں اور بقاعدہ طور پر نہ صرف یہ کے رابطہ کیے ہیں کہ مبینہ طور پر منت ترلہ بھی کیا کہ جناب آپ مربانی کریں خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ کو بات کر لیں اور وہ آپ کے خلاف نہیں ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کریں گے میں مدسالسی کروانے کو تیار ہوں میں اس ملک کا سابق صدر مملکت رہا ہوں تو آگے سے پھر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب بات ہی ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے نا عمران احمد خان نیازی وہ روزانہ لگاتا دھمکیاں روزانہ لگاتا ہے الزام روزانہ کرتا ہے بہتان بازی اور لگاتا ہے تڑیاں تو پائی صاحب جو کرنا ہے نا وہ کر لے خیر اب یہ اس گفتگو کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مبینہ طور پھر عارف علی صاحب نے ایک ایسی بات کریں جس کے سن کے میں تو کم از کم بڑا حیران ہوں کہ مطلب بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے جو کام عمران خان کی حوالے سے پوری دنیا میں ان کے گھر کے ملازم سے لے کے اور دنیا کے ممالک میں بڑی بڑی شخصیات تو کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ آفر جناب عارف علی صاحب نے گھڑکا دی عارف علی صاحب نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں میں اس چیز کی زمانت دینے کو تیار ہوں کہ خان صاحب اقتدار میں آ کر آپ کے خلاف کوئی کروائی نہیں کریں گے اب یہ بات سن کے تو بندے کو تو غصہ چڑھ جاتا ہے کیا پیدی کیا پیدی کا شہرباب عمران خان صاحب اب یہ وہ پاک فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ گارنٹی دیں گے کہ جناب وہ اقتدار میں آگے ان کے خلاف کوئی کروائی نہیں کریں گے کتے اقتدار بھائی ابھی کوئی الاد ایسے نہیں ہیں تو جب یہ ایسی بات بندہ کر دے تو پھر آگے سے مطلب برہمی تو بنتی ہے انہوں نے کہا جاؤ اس کو جو کرنا ہے کر لے اور تسی بھی اپنا مو بند رکھو مطلب یہ بات کا مفہوم ہے تو الوی صاحب کو ہو گئی باقیدہ طور پر شہٹ اپ کا لیکن الوی صاحب ماضی میں جب صدر مملکت کے عوضے پر بیٹھ کے شہٹ اپ کالوں پر بے مزا نہیں ہوتے تھے تو وہ اب بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ ایک انہوں نے تازہ ترین ایفٹ کی اور اس عمران خان کی گارنٹی ان کا جی میں ریٹن گارنٹی دینے کو تیار ہوں جس کی گارنٹی ان کے گھر کے سویپر نے بھی انکار کر دیا تھا عدالت میں دینے سے اور پوری دنیا میں کوئی بندہ ان کی گارنٹی دینے لے کی تیار نہیں ہے خود ان کی پارٹی میں آر ایف الوی پہلا بندہ جی جس نے کہا جی میں اس کی ریٹن گارنٹی دیتا ہوں لیکن گارنٹی وہ دے کے سیسے گرے بھائی عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے پھر دوبارہ اور پھر وہ کسی کے خلاف کروائی نہیں دیں گے اس قسم کی گارنٹی ان سے مانگ کون رہا ہے کیا وہ اقتدار میں آ جائیں گے یہ تو بہت بہت بڑا کسی ہے نا جو کروائی عمران خان نے ان کے خلاف کنے تھی وہ تو پہلے کر چکے ہوئے اب وہ مزید مطلب جب وہ اقتدار میں تھے پوری طاقت میں تھے پرائم نیسٹر تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا جنرل آسم منیر کو ڈی جی آئی ایس ہے کی ادھے سے اٹھا دیا تھا رات و رات اٹھا دیا تھا اتوار کی چھوٹی کی باوجود اٹھا دیا تھا تو اس سے زیادہ وہ آسم منیر کا کیا بگار سکتے ہیں آج وہی جنرل آسم منیر آرمی چیف ہے تو جب وہ وزیراعظم تھے طاقت اختیار ان کے سپاس تھا پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی میڈیا ان کے ساتھ تھا عطالتیں ان کے ساتھ تھی تو جسس قاضی فائیسہ کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھی دیا اگلا ڈٹ کے اس نے ریفرنس کا مطالبہ کیا آج وہ ملکہ چیف جسس ہے تو جو خان صاحب نے اپنی طرف سے توپیں تلواریں چلانی تھی وہ تو چلا چکے ہوئے تھے تو اپنے کیسز انہوں نے کی ہیں وہ ان کو بھکت رہے ہیں بلکہ ان کو بھکت رہے میں رکاوٹ ہیں عمراندار ججز ہم نہیں کہتے بھائی صحیح بات ہے عمران خان نے کہا جی ہمارے جو پی ٹی آئی کے ججز ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے تو وہ جن کے اوپر دباؤ ہے وہ بڑے خان صاحب کو جو ہے ان کے ششکے کروا رہے ہیں بڑے ان کو موجیں کروا رہے ہیں تو اب وہ اگر عمران خان صاحب کے بارے میں اگر یہ الوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ آج ہیں گے اقتدار میں اور دوبارہ اور میں گرنٹی دیتا ہوں کہ وہ کروائی نہیں کریں گے تو اس پر پھر اگلوں بندوں کا برداشت یہ ہے کہ انہوں نے تنی بات کرنے دی یا تنی سن لی یہ بات ایسے کوئی ایڈی برداشت کے ساتھ سننے والی نہیں ہے تو خالی شٹب کال پر کام چل گیا ہے الوی صاحب کو اس کا شکر شکر گزار ہونا چاہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ اچھا جی اگلی خبر ہے سکت وری اہم موقع پر ہے یہ جو مبینہ طور پر جو ہم نہیں کہتے بھائی جیسے اتر منلہ صاحب نے کہا کالے بھونڈ بگ بمبل بیز جو ہیں وہ اور یہ جو لاوے رپورٹر ہیں یہ سب میں مچیو یہ کھل بلی کیونکہ پہلی بار یہ جو عمراندار ججز ہیں وہ بیک فورٹ پر نظر آ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلسل حملوں پر حملے ہوتے ہیں عمران خان کے حاک میں انہوں نے اندھیر نگری مچا رکھی تھی سپریم کورٹ سے لے کر لاہور آئی کورٹ سے لے کر اسلام پاد آئی کورٹ تک اندھیر نگری مچا رکھی تھی قانون آئین کی ایسی کی تیسی کر دی گئی تھی اب بینی گرفتار کرنا آئندہ بینی گرفتار کرنا جو مقدمیں درج ہیں ان میں نہیں گرفتار کرنا جو درج ہونے والے ہیں ان میں نہیں کرنا جو آئندہ یہ جرم کریں گا ان میں بھی نہیں کرنا اس طرح کی زمانتیں یار پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا انہوں نے اس ملک کے اندر عدالتوں کو قانون کو آئین کو مزاق بنا کر رکھ دیا ٹھیک ہے آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں ان آڈیوز لیک کیوں پر جج بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی حاملہ نہیں کرنے دینا تفتیش نہیں ہونے دینا اور آج آج کس نے کی ہے اچھا جی پھر جناب کبھی جناب زیراعظم کو طلب کر لیتے ہیں جی کبھی ہدایات جانی دینی شروع کر دیتے ہیں کبھی الیکشن کمیشن کی بات منہ سے انکار کر دیتے ہیں کبھی جناب وہ توہینی عدالت کے نوٹس دینے شروع کرتے ہیں آئی ایس ای والو کو ایم ای والو کو آئی بی والو کو مذہبہ مذہبہ ان کو ایسی لگ رہا تھا کہ بھائی صاحب یہ جو کچھ ہے اندھیر نگری میں چاہی کوئی ان کا کچھ کر ہی نہیں سکتا اچھا پھر ہوا گیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ اس کے مثال لے لیجئے ایک ہاکی کا میچ ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹیم بالکل دبی ہوئی ہے اور دوسری ٹیم جو نہیں ان کے ڈی کے اوپر سے چڑھائی کی ہے وہ کنٹینیوز لی جو وہ گول پہ گول کر رہی ہے یا ان کے گول پوسٹ پہ مسلسل اٹیک کر رہی ہے تو یہ سیچوشن تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ڈی تک شمٹی ہوئی تھی اور وہ مسلسل اٹیک کی جا رہے تھے کھلائی دوسرے جو ہے ججز الیون جو تھی اب ہم بھی آپ بھی ہر بندہ دیکھنا لے کیا تھا یار یہ اتنا کچھ کری جا رہے ہیں انہوں نے دلتوں میں جناب جائز نجائے سے کامات کی انہوں نے دھیر لگا دی ہے جناب شرکٹر کمانڈر کو بلالو ڈی جی آئی سی نے یہ کر دی ہم نہیں چھوڑیں گے پرائم نسٹر کو بلالو خان صاحب کی خاطر اندھیر نہ گری یار دار بندہ جنجلار تھے یار یہ ان کو جواب اسی اس کا کیوں نہیں آ رہا اچھا پھر ہوتا ہے نا کہ ایک جواب ہوتا ہے بڑا غیر محسوس طور پر غیر محسوس طور پر ایسے محسوس ہو کہ ایک ٹیم تو حملے کر رہی ہے دوسری ٹیم دی میں دفاع کر رہی ہے لیکن غیر محسوس طور پر وہ جو دفاع کرنے والی ٹیم وہ آگے بڑھ رہی ہے وہ اٹیک کرنے والی ٹیم وہ آٹیک تو کری جا رہی ہے لیکن وہ اب ڈی میں نہیں کر رہی ہے اب وہ ٹوئنٹی فائی لائن کے انڈر کر رہی ہے تھوڑے سے بات آپ نے دیکھا کہ وہ سنٹر لائن کے اندر اپنی ٹیم کا اس کا گول کا دفاع کر رہی ہے جو ٹیم اٹیک پہ ہے وہ آٹیک ہی کری جا رہی ہے لیکن وہ اب سنٹر لائن تک آ گئے ہیں اب جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہے کہ جناب وہ کر تو دفاعی رہے ہیں لیکن وہ اٹیک کرنے والی ٹیم کی ٹوئنٹی فائی میں مہن چکے ہیں کسی بھی وقت میں ان کی ڈی میں داخل ہو جائیں گے اب ہوتا کیا ہے ہمیں بتا جلتا ہے کہ جناب ایک موزیس جج صاحب جو ہیں وہ ایک تو آزنگ سیٹی کے ڈیریکٹر ہیں اوکی پھر بتا جلتا ہے ایک موزیس جج صاحب گرین گار اور ہولٹر نکل آئے ہیں اوکی پھر بتا جلتا ہے جی ایک موزیس جج صاحب جو ہے وہ اپنی والدہ کے سکول کی چینز کو اپنا عوضے کا استعمال کرتے ہوئے سرکاری وہ جو ایک پلار جو ہے ان کو بڑا مہنگا وہ ہولارڈ کروانے میں کمیاب ہوئے ہیں اوکی پھر بتا چلتا ہے کہ جناب ایک جو جج صاحب ہیں ان کی ڈیگری جالی نکل آئی ہے اوکی پھر بتا چلتا ہے کہ نہ صرف ڈیگری جالی نکل آئی ہے بلکہ وہ جو اس لا کالج میں پڑتے تھے اس لا کالجوں ہمارے تو اس میں نہیں کبھی یہ پڑے اوکی پھر پتا چلتا ہے کہ جناب تین جج صاحبان جو ہیں وہ سٹیٹ آفیس والوں کو بلا کر اور ان کو دباؤ ڈالتے رہے ہیں اور وہ جس کٹیگری کے لیے کہ وہ اہل ہی نہیں ہیں اس کٹیگری کے سرکاری گھارے لاٹ کراتے رہے ہیں غیر قانونی حکم جاری کو پورے سٹیٹ آفیس کے سب لاٹمنٹیں کی حصل کر دو یہ کر دو وہ کر دو میں بالکل بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ تمام الزمات درست ہے لیکن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اوکی اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر ایک سوال بڑا جینون بنتا ہے کہ آپ لوگ تو ذرا ذرا سی بات پہ تو انہیں دالت کے نوٹس جاری کر دیتے ہیں اس کو بھی تو انہیں دالت کے نوٹس اس کو بھی تو انہیں دالت کے نوٹس آجاؤ جناب آئیی سائی والے آجاؤ آجاؤ انٹیلیجنس بیورو والے آجاؤ تو موزش جاج صاحب جو ہیں میں ڈگری والے کی اس کی مثال لے لیتا ہوں اگر وہ شکایت غلط ہے میں بالکل بھی نہیں کہتا کہ وہ ان کی ڈگری جیلی ہے یا نہیں ہے میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ جو گلاغ آلین کے سرٹویٹ ہے یا نہیں ہے تو جاج صاحب اگر آپ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ پرائم نسٹر کو طلب کر رہے تھے کاکر سے پیش ہوئے تھے پرائم نسٹر کو طلب کر سکتی ہے آپ لوگ تو انہیں دالت کے نوٹس ہری کر سکتے ہیں آپ کے باس پاورز ہیں تو آپ کیوں نہیں کراچی یونیورسٹی کے وی سی کو یا جسے ڈین کو جس نے وہ لکھ کے لیٹر دیا کہ ان کی ڈگری یہاں سے ویلیڈ نہیں ہے آپ بلالیں ان کو تو انہیں دالت کریں نوٹس ان کو جاری آپ اس لا کالج کے پریسپل کتنی جرد جناب موزیز جج صاحب کو جناب وہ نوٹس جاری ان کے ایک بارے میں کہہ رہے ہو کالج میں کبھی پڑھا ہی نہیں اب یہاں پہ بہت سے لوگ یہ کلیم بھی کر رہی ہے جتنے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاوے رپورٹر اور جو یوٹیوبر جو آج کل نئے دارلوں کی جنکار سے بڑے متاثر ہیں جو پی ٹی آئی کے آکر میں بھی لاک کرنے پر ان کو ویورشپ ملتی ہے تو وہ بڑے کلولاتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ اچانک کیوں ہو گیا ہے یہ اچانک جس سے سیزاد کی بیٹی کا دو سال پرانا تھا اب کیوں زیادہ چھلنا شروع ہو گیا ہے اچھا جی جس سے س تارک محمود جنگری کیا کہ ڈگری جالی تھی تو وہ اب اس کی اوپر کیوں بات ہو رہی ہے اچھا جی یہ وہ سٹیٹ آفس کو کوارڈر تھے تو اب اس کی اوپر کیوں بات ہو رہی ہے اگر وہ کسی کا بیزنس نکل آیا کسی جاج کا آوزنگ سائٹی نکلے تو اب اس پہ کیوں بات ہو رہی ہے یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اب کیوں بات ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے الزمات درست ہیں اگر الزمات درست ہیں تو بھائی صاحب ایسی عدلیہ جو ہے وہ پھر اللہ ہی حافظ ہے اگر الزمات درست نہیں ہے تو کلیر ہو نیچے یہ بلایا نا جج صاحب آن سارے لوگوں کو تو انہیں اطالت کے نوٹس جاری کر لیں جناب اس آوزنگ سیٹی کے جو اونر اس کو بلا لیں کہاں بھی بتاؤ میں ہوں تمہارا ڈریکٹر کے نہیں بلا لیں جناب جہاں بھی وزارت خارجہ والوں کو جسٹس بابر ستار اور کہیں جی غلط خبر ہے میں کوئی گرین آل کارلوڑ رہنی ہوں یا اگر میں گرین کارلوڑ رہن ہوں تو یہ جناب میرے لکھ کے ریٹن دیا تھا اچھا جی نہیں بلاتے جسٹس تاری جنگیسہ بلا لیں جنورسٹی کے دین کو یا وائس چانسلر کو اور کالیج کے پریسیپل کو اچھا جی پھر وہ جو تین ججز جن کے خلاف سٹیٹ آفیس میں الزام ہے وہ بلا لیں کہ جناب جس نے وہ فائل کی ہے اس کو تو انہی عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہیں تمہیں جی غلط کیوں کی ہے ہم بالکل بھی یہ نہیں کہتے جی کون سا عزام درست ہے کون سا نہیں ہے لیکن پہلی بار وہ جو بات بات پہ پریسیزیں جاری ہوتی تھیں بات بات پہ تو انہی عدالت کے نوٹس جاری ہوتے تھے ایک پرسترار خاموشی ہے یہ بھی پتہ چلا کہ ججز کہے کہ جلاس ہوئے موبیناتر پہ اسلام بات آئی کورٹ میں اور اسلام بات آئی کورٹ کے ریجٹار نے جج صاحبان سے رابطہ کیا کہ جناب اس کے ہم پریس لیز جاری کرتے ہیں جسستاری محمود جنگری کی ڈگری گئے تو موبیناتر پہ آگے سے جسستاری جنگری صاحب نے روک دیا اب یا تو جو جسستاری جنگری صاحب ہیں وہ کو بہت عالی ظرف انسان ہیں تو یا پھر وہ ان کے پاس شاید کچھ کہنے کو ہے نہیں دو ہی اپشن ہو سکتے نا تو اب جناب کہانی یہ پتہ چلی ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتا رو یہ خاموشی سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک طرح سے حملے ہو رہے ہیں دوسری سے بلکل خاموش ہے وہ آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہے تھے محسوس نہیں ہو رہا تھا اب وہ محسوس ہونا اب وہ ویزبل ہو گئی ہے سارا کچھ اچھا جی اب جو ہے ایک نئی خبر ہمیں ملی ہے کہ پہلے یہ معاملہ زیادہ جو بظاہر شروع ہوا تھا وہ تو ججی سے خط چلے ہیں امران داری تو وہ امران کو سولد کر رہی تو بڑے سرسے سے کر رہے ہیں لیکن وہ ججی سے خط سے ذرا کھل کے سامنے آئے تھے تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب ایک آپس میں مشاورت ہوئی ہے اور اس کے اندر اب ایک نیا خط تیار کیا گیا ہے وہ نیا خط بھی لکھا جائے گا آہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور اس کے اندر ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر یہ ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ سرسرہ بند کروائے جائے جو ہم پر الزمات لگ رہے ہیں مطلب طریقہ کار وہی ہے نا کہ جو آڈیو لیک آگئی بوشہ بی بی کی کہ جناب وہ گڑیاں کچھ بیٹ کر دیں کاروک وغیرہ دیں وہ جو جسٹس ذلفی بخاری کی یا لطیف خوصے سے ان کی گفتگو یا وہ جسٹس ساکر بن سار کے بیٹے کی پیسوں کے لیندن کی آڈیوز یا جسٹس بندیال کی ساسو ماں کی آڈیوز تو ان پر آڈیوز پر کاروائی کرنے کے بجائے آڈیوز کی اوپر جیسے جسٹس بیٹے کے تھے اب یہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی صاحب بجائے یہ کہ یہ اپنی وضاحت دیں جا کے سپریم جڈیشل کانسل میں ان کو نوٹس دیا جائے کہ جناب یہ آپ کے بلزماتیں آئیں اس کا جواب دیں اس کے بجائے جسٹس قاضی فائزہ صاحب از خود کاروائی کرتے ہوئے ان سب کاروائیوں کو بیک جنبش کلم اور ایک ہی جسے بلینکٹ حکم کے ذریعے روک دیں ایسا تو نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ